بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بازل فیشن ریزانر ریزان پریان ٹو بہر مجھے پیشن ریزان رکن بکیشن ریزان ش دین اگر یہ possible سمپلی کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری مارکنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کو سمپلی کٹ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اوپر سے بھی میں نے یہ ایک انچ کی پٹی نکال لی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ٹوٹل تھری انچ کا رہ گیا ہے اب ہم اس کو کپڑے کے اوپر فولڈ پریس کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو پریس کر لیا اور جو اوپر سے ون انچ کی پٹی نکال لیا ہے اس کو بھی میں نے ایک کپڑے پہ اس طرح سیرن کر کے فولڈ کر لیا ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طرح سے یہ فلاور بنایا ہے یہ میں نے ایک ٹیپ لی ہے یہ کاغذ والی ٹیپ ہے اس کو ہم اس طرح سے پہلے فولڈ کر لیں گے دیکھیں 2 انچ میں ہم 2 پائنٹ کم اس طرح سے مارک کر لیں گے اس کے اندر ہی ہم نے فلاور بنانا ہے یہ دوری سے یہ دیکھیں یہاں پہ میں چرمہ دوری یوز کر ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ کپڑے کی دوری بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ بنانا ہے فلاور اور ٹوٹل ہم نے یہ چھ بار کرنا ہے اس طرح سے چھوٹا وڑا چھوٹا وڑا اس طرح سے اس کو ہم چپکائیں گے تو یہ ایزیلی بہت بن جائے گا دیکھیں یہاں پہ چار بن گئے ہیں میں دور بنا لوں گی اس طرح سے اور پھر باقی اس کو ہم کٹ کر دیں گے اچھا جہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے اینڈ کریں گے وہاں پہ ہم تھوڑی تھوڑی چھوڑ کے یہ ڈوری کٹ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم یہ ٹیپ نکال لیں گے جتنا ہی ہمارا ڈیزائن بنا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم چار بنانا لیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹو انچ کا گیپ دیا تھا وہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے الٹا رکھے یہاں پہ اس سب کو چپکا لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کا ٹیپ ہٹا دیا ہے نیچے کی طرف سے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو سب کو چپکا لیا یہ دیکھیں میں نے الٹا رکھا ہے ٹھیک ہے جہاں سے یہ ہماری رونگ سائیڈ ہے وہاں سے میں نے اس کو رکھا ہے اور اب ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے اس کے لاؤں میں نے یہ لپس بنائی تھی اور یہ جو اس کا سینٹر ہے راؤنڈ کا اس کے ہم بلکل سینٹر میں رکھے یہ لپس کو اس طرح سے سٹیچ کر دیں گے اندر کی طرف رکھیں گے ہم اس طرح سے یہ دیکھیں سارے ہم یہ راؤنڈ میں اس طرح سے رکھ لیں گے اور یہ جو ہماری ہم نے لگائے تھے فلاور اس کے ہم کنارے پہ بلکل سٹیچ کر دیں گے اور پھر اس کا یہ جو ٹیپ ہے اس کو ہم ریموف کر دیں گے یہ دیکھیں پہلے ہم اس کو اس لئے سٹیچ کر لے رہے ہیں تاکہ یہ پکی ہو جائیں وہنے اس ڈوری میں سے بہت دھاگیں نکلتے ہیں وہ اپنے دامن کا ہم ملٹی طرف لیں گے پھر اس کو ہم اس طرف اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو دیکھیں اس طرح سے پین اپ کر لیں گے نیچے سے ہم نے دامن کو ایک ان چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں دامن کو ہم نے ایک ان چھوڑ دیا ہے اور ہم اس کو پین اپ کر لیں اب ہم سمپلی اس کے کنارے کنارے پہ سٹیچ کر لیں گے اس درانہ آپ میں نے چلے پہ نئے اور پہلے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں کٹ بھی لگا لیے ہیں اب ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اس کے سارے لپس دیکھیں اس طرح سے باہر آ جائیں گے یہ دیکھیں اور جو یہ اوپر جو ایکسٹر کپڑ تاکہ میں نے بکرم کے اوپر فول کر کے اس کو آئرن کر لیا ہے اب یہ دیکھیں جو ہماری نیچے ہم نے ایک انچ کے جو پٹی بنای تھی اب ہم یہ اس طرح سے لگائیں گے جو ہمارے لپس تھے یہ تھوڑے سے بڑے تھے تو میں اس کو اس طرح سے کٹ کر دوں گی اور اس ڈوری کے اندر اس طرح سے ہم اس کو پھسا دیں گے اور اس کو گلو کی مطلب سے چپکا لیں گے اچھا گلو ہم اس لئے یوز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بار بار یہ سیٹنی کرنا پڑے جب ہم اس کو اس طرح سے گلو کر کے آئرن کر لیں گے تو بس ایک ہی بار میں صرف ہمیں سٹیچ کرنا پڑے گا ذرا بھی مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں سٹیچ کرنے میں اور بہت ہی نیٹ ہمارا کام ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ڈوری کو اس پٹی کے اندر رکھیں اور اس کو آئرن کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا یہ ڈیزائن تقریباً تیار ہے بس اب ہمیں سٹیچ کرنا رہے گیا ہے اور یہ دیکھیں اسٹیچ کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہم سمپل سی سلائی لگاتے چلے جائیں گے نہ ہمیں بار بار سیٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ڈیزائن تیار ہے اب ہم اسے لائک کر دیں ہم نے اپلائی کرنا بھول جاتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں میں اس کو سٹیچ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا ڈیزائن بلکل پکا ہو جائے یہ دیکھیں اور ہم اس طرح بھی اس کے سٹیچ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو ڈوری سا ہائی لائٹ کے جو کہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں ہمارا دامن بلکل تیار ہے میں نے پوری شٹ یہ سٹیچ کر لی ہے اس کے چاک دامن بھی بنا لیے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کے بیک سائٹ ہے بیک سائٹ بھی اس کے کتنی نیٹ ون ہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس ڈیزائن کو آپ اپنے ٹراؤزر میں بھی بنا سکتے ہیں سلیب میں بھی بنا سکتے ہیں چلیں ملتے ہیں کیسے روچی سے ویڈیو سا جب تکر اپنے بہت طرح کہہ رہے گئے گا لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ